بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين صلات و السلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا الشفیے ظنوبنا و طبیب قلوبنا ابل قاسم محمد محمد صلی اللہ محمد علی محمد و اہل بیت تیبین التاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق شبحانہو فی کتاب المجید و خطاب الحمید و ہواستق القاہلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُنْهَ سَلَا عبادت میں اضافہ کیجئے سلوات خاندانِ آلِ نبی بسائے سے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد دعا ہے خدا رندِ عالم ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائیں الہی آمین جو دعایں آپ کے ذہنوں میں ہیں اس ذکر کا صدقہ اللہ سب کی دعایں قبول فرمائیں الہی آمین بانی مجلس ہمارے بھائی سردار شیر جنگ کے ان کے عزیز و اقربہ کے آپ سب سامعین کے اللہ رزق میں برقد ادا فرمائیں الہی آمین ہمارے وطن کی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائیں الہی آمین حکمرانوں کو اللہ بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سارے مل کے دعا کیجئے ولی الامر محولا کے ظہور پاک میں اللہ تعجیل فرمائیں الہی آمین ہم بھی زحمت نہیں دینا چاہ رہوں بسم اللہ کرام ان دعاوں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوہ سارے سے اللہ الرزق محمد امار محمد امار محمد امار خوش سے پہلے میرے برادر محترم مالک علی رزا وہ خوبصورت پیران میں خطاب فرما گیا ہے میرے بات بھی مجلس چاہ رہی ہے میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں حاضری جہاں پہ کامل پر میں میری پہلی ہے میں زیادہ تو اس علاقے کو نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ علاقہ مسلمانوں کا ہے سید قبیلے سے میرا تعلق ہے مہمان میں سارے علاقے کہوں سید ہو کے ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ سردار شیر جنگ کے ڈیرے پہ شینوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹوں کا زیادہ ہے محمد کیا بات ہے محمد کیا بات ہے کمنا کیا بات ہے اس علاقہ کیا بات ہے سارے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل پاک ہوتی ہے نا پھر مسلمانوں گلیاں میں بدلہ کرو اس محفل میں محمد کیا بات ہے سردار صاحب میں یہ بھی سمجھتا ہوں ظاہرہ دن رات مسافرت کی لائف ہے بسم اللہ بسم اللہ ہر پنڈ میں ہر علاقے میں کوئی ایک دو بندے اس طرح کے نظر آ جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں میں مجلس میں کیوں جاؤں میرا مذہب اجازت اور وہی بندہ جو کہتا ہے میں مجلس میں کیوں جاؤں میرا مذہب اجازت نہیں دیتا وہی ربی الول میں کہتا ہے میں ملاد میں کیوں جاؤں میرا مذہب اجازت نہیں دیتا مجلس میں بھی وہ کہتا ہے میرا مذہب اجازت نہیں دیتا ملاد رسول میں بھی کہتا ہے ہے میرا مذہب اجازت نہیں دیتا یہ بندہ کون سا ہے جسے نہ نواسہ اچھا لگتا ہے اور قطن کوئی رنجس نہیں ہے دوسری میں وضاحت یہ بھی کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں حلفاً قسمن کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کامل پور کے اس علاقہ میں مذہب کتنے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے جو پتا ہے میں وہ بتا رہا ہوں مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ذہن میں کسی بھی مذہب سے نفرت نہیں ہے کیوں 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 میں سمجھتا ہوں میں آپ کے معاشرے کا بند ہوں آپ اسی معاشرے کے بندے ہیں میں کیوں نفرت نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشنوں میں سارے مذہب بھائی بن جاتے ہیں محمد کے بیٹے کی مجلس میں کیا ہو رہا ہے بہت اچھے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جی ہیں کیا بات ہے کہ بسم اللہ کرا بھائی جو جو میرا وہ بھی میرا بھائی ہے جو کہتا ہے میں ملاد میں کیوں جاؤں میں مجلس میں کیوں جاؤں میں اسے بھی ظاہر ہے وہ امت مسلمہ میں سے میں تو اسے بھائی کہوں گا ختم نبوت کی چار دیواری میں مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں یہ کہ برادری کی حیثیت رکھتے ہیں اور کامیاب برادرییاں وہ ہوتی ہیں جو باہر سے حملہ آور آ جائیں تو اپنا اختلاف بھلا دیتی ہیں جہاں وہ بندہ جو مجلس میں کہتا ہے میں کیوں جاؤں ملاد نبی میں کیوں جاؤں میرا مذہب میری اس سے ایک اپیل ہے کہ آپ بے شک مذہب مذہب کہہ رہے ہیں لیکن جس نبی کی وجہ سے ہم مذہب مذہب کرلاتے ہیں اس نبی کی صیرت کیا ہے کہ اس نبی کے سر پہ کورا پھینکنے والی مشرقہ بیمار ہو جاتی ہے محمد اس کی خیریت پوچھنے جاتا ہے یا مذہب پوچھنے جاتا ہے میری بات بدھیان دیا جاتا ہے سرکار کی حضور کی صیرت کے بارے میں ماشاءاللہ دانا علاقے کے سوبر چہرے سارے اہل اسلام میری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں یہ ہم نے بچپن میں آپ نے میں نے سنا اسلامیات کی تعلیمیات اور دینیات کی جو تعلیمات ہوتی ہیں اس میں آپ نے بھی سنا ہوں کہ حضور ایک گلی سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیفہ مائی وہ گٹھری سامان کی اٹھا کے اس سے چلا نہیں جا رہا ہے اور حضور نے آگے بڑھ کے اس کا سامان اٹھا لیا یہ کہنا سوق ہے کہنا آسان ہے سامان مشرقہ بی بی کا وہ اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے کائنات واحد ہے ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے جی بسم اللہ کرم اللہCRI漬للہ لرزہ تاری ہو جاتا ہے اس لیکن کردار حضور دے رہے ہیں اچھا یہ دینی سلامی کتب میں یہ لکھا بھی ہے آپ نے سنا بھی ہے واقعات وقت گزارنے کے لیے بیان نے کیا جاتا نیٹ پہ لیبریری ہیں اب کھلی بھی ہیں واقعات وہ آپ نے بھی سنے پڑے ہوتے ہیں لیکن ہر بندے کی سوچ کا ذاویہ مختلف ہے میں پہلی دفعہ آیا ہوں زیادہ مشکل نہیں ہوئی نیٹ میں آسانی ہیں وہ میپ شیپ ملک احمد کو مالک زندگی دے اس نے مجھے پریشان نہیں ہوں نے دیا رہبر اچھے ہوں تو پریشان نہیں بتانے والے بتانے والے اچھے ہوں تو پریشانیہ نہیں ہوتی یہ اس ڈیرے سے لے کے جو پیچھے جو نالا سا ہے پل سا ہے ایک روڈ یوں اوپر کو سمٹڈ سڑک چھوٹیس جا رہی ہے یہاں سے کسی بندے نے وہاں تک پیدل جانو اور ایک بیگ ہو ہاتھ میں بندے کو گھر میں احساس نہیں ہو جاتا کہ یہ میں سامان اٹھا کے وہاں تک جا بھی شکوں گا یا نہیں ہو جاتا ہے مجھے سمجھنے یادی یہ عربوں کی بی بییاں بغیر سوچے کیوں گھروں چاں نکلتا ہے نہیں اس سارے نامی سمجھنے تو خیر ہیں بسم اللہ کہتے ہیں تو میں بھی مان جاتا ہوں کہ اس سے سامان اٹھایا نہیں جا رہا تھا اور حضور اس سامان وہاں تک پہنچایا یہاں تک اسے پہنچنا تھا وہ ضعیفہ تھی بزرگ تھی مؤمر تھی ایجر تھی حضور جوان تھے سامان جب رکھ کے حضور پلڑتے ہیں نا تو اس بزرگ عورت نے ایک فقرہ کا ساری برادری ہیں یہاں پہ چھوٹ رہی ہیں سارے مذہب یہاں پہ موجود ہیں جب حضور اس کا سامان اس ضعیفہ مشرقہ کا جہاں وہ چاہتی تھی پہنچا کے حضور پلٹتے ہیں نا جب حضور پلٹنے لگے تو اس بی بی نے ایک فقرہ کا کہہ لگی بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے خاندار ہوئے 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 اللہ حافظ اللہ حافظ آپ جئے شیعہ سننی اہلتی سارے مرے بات میں نے پہلے خواہ جو ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں اس میں دوری ہونی بھی نہیں چاہیے یہ جو مذہب ہے نا میری سو دیکھیں میں جو بات کرنے لگا ہوں کسی کو اختلاف اگر ہے تو میری ذات سے کر سکتا ہے میرے مذہب سے نہیں میری ذات میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ مذہب اسی طرح ہیں جیسے برادریہ ہوتی ہیں میرا تعلق گجرہ والا سے ہے ہمارے علاقوں میں چیمیں چٹھے رانے راجے راج پوت یہ کوئی ریج ہے تو مجھے معاف کر دے جیسے برادریہ ہوتی ہیں مذہب اسی طرح ہے برادریہ اللہ فرماتا ہے ہم نے کیوں بنائے قبیلے کیوں بنائے خدا فرماتا ہے لِتَعَارَفُ تاکہ پہچان جی بیس اللہ پہچان ہوتی رہے جیسے برادریہ قبیلے پہچان کے نام ہیں بزرگاں بیٹھے ہیں پنچاتی چہرے ہیں جیسے برادریہ پہچان کے نام ہیں اتنے گھر فرم برادری کی ہیں اتنے فرم برادری مذہب برادریوں کی طرح پہچان کے نام ہیں اتنے گھر شویوں کی ہیں اتنے گھر اہل سنت کی ہیں اتنے گھر دیوبندیوں کی ہیں اتنے بریلویوں کی ہیں اتنے اہل حدیث کی ہیں جیسے برادریہ قبیلے پہچان کی ہیں نا ویسے مذہب بھی پہچان کے لیے نام رکھ دیئے گئے ہیں وگر نہ کربلا والی قربانی کے بعد تیرے نبی کے بیٹے نے کائنات کو منوا دیا ہے کہ مذہب قیامت تک دو ہی چلیں گے یا حسین والے یا حسین والے آشاءاللہ آپ جیئے ملے شک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لہذا میں سب کو بھائی سمجھتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا دو دفعہ میں کہا چکا ہوں یقین میری بات میں کرلو کہ میں مذہب کسی سے نفرت نہیں کرتا ہوں کیا بات اس خاتون نے تیرے میرے نبی کا کردار دیکھا جانتی نہیں ہے کیا بات مجھ سے پہلے میرے بھائی علی رضا حاصل نصب کے حوالے سے بات کر رہے تھے بڑی بات ہوتی ہے کسی بڑے گھر کا ہوں لیکن مزہ اس میں ہے کہ گھرانا بتانا نہ پڑے آپ کا تعلق جس بھی فرقی یا مذہب سے لیکن اگر آپ اپنی چھت پہ علی کے بیٹے کا عالم لگا چکے کردار ایسا بناؤ کے مذہب نہ بتانا پڑا بڑی عجیب صورتِ آلہ یاد مہمان ہوں میں آپ کا میں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن مجھے میسج بھی پہنچانے مجھے پیغام بھی پہنچانے جب جھت پہ علم مولا پاس کا لگ جاتا ہے پھر سارا علاقہ سمجھتے ہیں یہ شیعہ ہے آل محمد پوری بستی علاقہ جان جاتا ہے کہ یہ آل محمد کا نوکہ ہے بے شک کردار نبی کا یہ ہے کہ دشمن بھی کہہ رہی ہے کہ میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھر آنے بسم اللہ اس کے مطلب ہے کردار کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے پتنے کتنے بندے بولتے ہیں کتنے چھوپ رہتے ہیں گھر پہ چھت مولا عباس کاؤ اور اللہ نہ کرے کردار ایسا ہو کہ کسی کی دکان پہ قبضہ کسی کے پلانٹ پہ قبضہ کسی کے مرلوں پہ قبضہ کسی کے کھیتوں پہ قبضہ بچوں کے حق پہ قبضہ اور مجلس میں بیٹھ کے بندہ کہے غاصبوں پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے لانت کا دماغ خراب ہے کہ وہ سفر کرنے جائے نہیں نہیں سارے اب نا بھی سمجھو تو خیر با 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 ماشاءاللہ جس چوکھٹ پہ ہو تو چوکھٹ کی عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے ماشاءاللہ سیدوں کے ہاتھ جوڑوں مولانیوں کے سامنے نمک مرچ سے روٹی کھالو اولاد کی منزل میٹرک نہ بناو بچوں کو پڑھاؤ طلبہ و طالبات کو ایڈوکیشن سے محروم مت رکھو حدیث ہے رسول اللہ کی میں علم کا شہر ہوں علی علم کا دروازہ ہے ہم سارے کہتے ہیں یہ ہم علی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں علم کی چوکھٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یونیورسٹی ہیں ساری جماعت اسلامی کے پاس ماشاءاللہ بہت اچھے غنیمت جانو یہ علم ہے ماشاءاللہ یہ جو سی ایس بچے کرتے ہیں یہ کوئی آسمانوں سے اترتے ہیں یہ سیول سرسد میں جانے والے آرمی کی افسر بننے والے آپ علم کی چوکھٹ پہ ہیں آپ علم کے دروازے پہ ہیں ماتم بڑی عبادت ہے لیکن لطف تجھے زیادہ آئے گا جب تیرا بیٹا اسسسٹنٹ کمیشنر ہو کے پھر زنجیر کا ماتم کرے ناراض تو نہیں ہو رہا دشمن تھی مشرقہ تھی کردار دیکھ کے رہا نہ گیا کہہ دیئے میں جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے اس نے دوسرا فقرہ کہنے لگی میرا سامان وہاں سے یہاں تک آپ لائے ہو غریب عورت ہو اجرت دینے جوگی نہیں میں آسان باتیں ہی کر رہا ہوں بسم اللہ میں مزدوری دے نہیں سکتا حضور سے کہہ رہا ہے یہ جانتی نہیں ہے یہ جو سامان میرا وہاں سے یہاں تک لائے ہو اگر تم کہو تو اجرت کے بدلے ایک نصیت نہ کر دوں آپ جی ہیں اجرت کے بدلے نصیت اور آگے سے حضور نے کیا کہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں جی آپ کہیں آپ کہیں بسم اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں تو خود عالمین کو نصیت کرنے ہوں اور تو کون ہوتی ہے مجھے نصیتیں کرنے ہوں بزرگ ہے نا آپ شیعہ ہیں آپ اہل سنت ہیں آپ اہل حدیث ہیں آپ جس مکتب کے ہیں نبی کے بیٹے کی محفل سے ایک پیغام لے جو پیغام صرف یہ ہے بزرگوں کی عزت کرو ان کا مذہب نہ پوچھو ماشاءاللہ یہ صیرت ہے تیرے نبی کی کیا کہنے جی بسم اللہ بسم اللہ اچھا کچھ بندے میں نے گھور دے ہو میرا کوئی لہن دن در اولت والے میں پیار میں لے کر رہے ہیں پتہ نہیں مطلب مجھے سچی پڑھنے کے لیے مہروانی بلند لہجے میں جواب دے یہ بھی سوئے یہ بھی سوئے یہ بھی سوئے یہ بھی سوئے پتہ شریف رکھیں پتہ شریف رکھیں اجازت تو ہے میں بات کر رہا ہوں میں سرکار کے حوالے سے بات اس لیے شروع کی ہے ہمارے بارے میں طلبہ و طالبات کو یونیورسٹیوں تک میں ان کا ذہن بنا دیا کہ ان کا اللہ بھی وکر ہے اور یہ نبی کو بھی نہیں مانتے میں آج یہ تھوڑے وقت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بندے پروفیسر یہ بچوں سے کہتے ہیں شیعہ نبی کو نہیں مانتے شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے ہماری تو منزل نبی ہے ہماری منزل نبی ہے مقصد نبی ہے مل جو ماوہ نبی ہے ہم نے جسے مانا نبی کی وجہ سے مانا ایک سب کہنے لگے تو پھر علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں نے کہا جی ہم تو اس علی سے واقف ہی نہیں تھے ہم تو اس علی کو جانتے بھی نہیں تھے ہم تو اس علی کا پتہ تک نہیں تھا لیکن علی علی اس لیے کرنا پڑ گیا کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں تھا مہت شکریہ منزل نبی ہے کیا بات ہے منزل نبی ہے منزل حضور ہے بات میری ذہن میں ہے بسم اللہ اس لی بی نے کہا کہ میں عجرت نہیں دے سکتی تم کیونکہ اچھے گھر کے ہو میں چاہتی ہوں تمہیں ایک نصیت کر دیں اور شیعہ سنیا ہے حدیث دوستو حضور کہتے ہیں آپ کہیں اور ہم جو امت مسلمہ ہیں ہمارے پتہ کیا حالات بچے کو تین مہینے مسجد میں بھیج دینا کہ زیرہ زبرہ ٹھیک کر گیا درہ دین سیکھ لے اور دو مہینے کے بعد بچہ گھر آئے اور گھر میں کوئی فیملی مسئلہ چل رہا ہے اور اببہ بچے کو سمجھانے لگے اببہ آگے سے بیٹا پتہ کیا کہتا اچھا ہونسانو سمجھایا جائے اور میں کوئی لبنانی میں باتیں کر رہا ہوں بسم اللہ امت کا یہ حالات ہے اور نبیوں کا سردار مشرقہ عورت سے کہہ رہا ہے بزرگ تھی نا عزت کر رہے ہیں آپ کہیں کیا بات کیا بات ہے ذرا ذہمت اور سن لیا کرو اس طرح کی بھی گفت گفت ماشاءاللہ حضور نے کیا کہا میں بار بار دہر آ رہا ہوں جی آپ کہیں آپ کہیں مہمانی بڑی بات ہے بزرگ میری کچھ پناہی کر رہا ہے میری کچھ نصیب بھی اور جس بندے کی بیک مضبوطوں سے فکر ہی کس بات اور بزرگوں کے احترام کی میں سبق آپ تک پہنچا رہا ہوں ماشاءاللہ اس بی بی نے کہا اگر کہو تمہیں ایک نصیت سرکار نے کہا آپ فرمائے کہتی ہے میں تجھے کبھی بھی نصیت نہ کرتی لیکن تو کیوں کہ اچھے گھرک ہے اس لیے نصیت کر رہی ہوں کہ مکہ میں ایک جادو گھر پیدا ہوئے ماشاءاللہ کیا کہنے آپ کے کیا کہنے اتنا قریب آپ ہوگئے بلا تفریق فرقہ سارے بھانیوں تک میری یہ بات ہے ماشاءاللہ اس نے کیا کہا مکہ میں ایک جادو گھر پیدا ہوئے اور پتہ نہیں اس کے پاس کیسا جادو ہے میں تجھے اس لیے بچانا چاہ رہی ہوں کہ تُو اچھے گھر اس کے پاس کوئی ایسا جادو ہے اور پتہ نہیں کیسا جادو کہ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے اس مائی کو نہیں پتہ میں کس کی ہو رہا ہوں مہروانے 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 کیا مہروانے کس بی بی کو اسے حضور اسے نہیں پتا میں کس کی ہونے لگے اب یہاں پہ ایک ترن ہے اور مجھے وہ لینا ہے کتنے بندے لطف لیتے ہیں ابھی تک تو میں اکیلا لطف لے رہا ہوں بات جب آپ تک ہو جائے گی پھر میں دیکھتا ہوں کتنے بندے ایک تو لطف میں شامل ہوتے ہیں دن سو بندے سمجھتے ہیں بیس سمجھتے ہیں پچاس سمجھتے ہیں سارا پنڈال سمجھ لیتا ہے یہ جس عورت سے حضور کی گفتگو ہو رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ مکہ میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے یہ لوکل مکہ کی رہنے والی تھی لوکل سمجھتے ہو ہی شکر اللہ مجمع یوں چپوئے ہیں میں سمجھ رہا تھا جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں لوکل آپ سارے سمجھتے ہیں ماشاءاللہ مقامی اور یہ جو مقامی بندے ہوتے ہیں یہ سیانے کچھ ایریہ وائز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں مقامی ہونے کی وجہ سے قبیلوں کے شجروں کا بڑا پتہ ہوتا ہے یہ لوگوں پیو دادوں کو بڑا جانتے ہیں میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی بندے پریشان ہو جائے میں کلچر کی بات کر رہا ہوں مقامی بندے لوکل رہنے والے دوسروں کی نسبت زیادہ سچانے ہیں میں خدا نخواستہ کو مہاجرین کے لیے بات یہ نہیں کہ رہا کہ وہ دانا نہیں دانائی برادریاں تھوڑی دیکھتی ہے علاقے نہیں دیکھتی دانائی مذہب بھی نہیں دیکھتی لیکن میں جو تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ اس ایریا وائز مقامی بندے آپ وارشہ کا کلام پڑھ لیں اس نے یہاں تک لکھ یہ مقامی تھی مکہ کی اللہ کہے تو لطف میں شامل ہو جائے یہ مقامی تھی مکہ کی حضور نے کہا جسے جادوگر کہہ رہی ہو اسے جانتی ہو کہہ لگی بڑا جانتی ہوں وہ سردار ہے نا ابو طالب میں نے پہلے کہا تا سارے بلدے نہیں پہنچ سردار 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 وقت زیادہ مہروانی آپ جیئے ماشاءاللہ اس علمانو ایک بات ذہن میں رکھنا جس نبی کا جناب کو کلمہ نصیب ہوا ہے وہ کسی مارے مسقین قبیلے کا نہیں تھا خدا کی قسم سردار قبیلہ تھا مکہ کا جس مہمان کو عرب مسافر کو مکہ میں روٹی ٹکر رہنے کو جگہ نہیں ملتی تھی تیرے نبی کے دادے کا ڈیرہ حاضر ہوتا تھا میں پھر خیر رہوں کہاں تک مجمع میرے ساتھ چلتا ہے تمہارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب مہربانی بیٹا تمہارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کہ دیرے پہ آدھ عرب کی پنچیتوں کے فیصلے محمد کے دادا کے دیرے پہ ہوتے تھے خدا کرے میں فکرہ سمجھا سکوں اور یہ میں وضاحت اس لیے کر رہوں اسلامی لٹریچر تک میں یہ لکھ دیا گیا ہے حضور کے ماذا اللہ خاندان میں اسلام نہیں تھا اسلامی لٹریچر میں لکھا دائیں اور چلیں اگر یہ بات کسی نے پڑھی نہیں ہے تو بزرگ جو بیٹھے ہوئے وہ کس بھی مسئل کیا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ایک زمانے میں علماء کرام مسجد میں سنائے کرتے تھے حضور نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے والدین کو بخش جواب میں اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخش والے بول پڑھو کوئی فی یا رو رہے جب والدین بخش والے یا امت بخش اور پھر بیان کرنے والے وجد میں آجاتے تھے حضور نے کہا والدین رہنے دے امتی 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 حضور نے تین دفعہ کہا میری امت کو بخش رہا کہ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اتنا سوچ لو جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا پیچھے نہ رہا کرو پیچھے نہ رہا کرو ماشاءاللہ یہ اسلامی لٹریچر میں ہے تو میں اس لئے کہہ رہا اور میں کو بیٹھ گیا ڈرائنگ ہوتا ہے کہ یہ ہم مولویوں کو مکرنے بھی نہیں دیتا وگر نہ کیمرہ نہ ہو تو بچہ کہ جی آپ نے کل تقریر میں سردار شہر جنگ کے دیرے پہ بات کہ میں کہ بیٹا تجھے سمجھ نہیں آئی ہم وہ یوں موبائل دکھا دیتے جناب آپ نے خود سننے کیسے تو یہ کیمرہ ہمیں مکر نہیں میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ کیمرے بننے ہی تھے غدیر ہی بند لوگوں کو پتا تو چل جاتا بازو کس کا تھا پکڑا کس نے تھا اور مبارک بات دینے والی لائن میں کون کون کھڑا تھا جواب سارے دیا کرے سارے جواب دیا کرے سردار قبیلہ آج مجھے اسی دائرے میں رہ گفتگو بڑی جلدی چند منٹ میرے پاس بات دی ہیں پھر کبھی زندگی رہی تفصیل ات ہو جاتی ہیں سفر بھی کافی یا اگلے پروگرام تک میں جانا متوجہ ہے سرکات اجازت ہے میں تھوڑی بات آگے بڑھ لوں تمہارے نبی کے ابباؤ اجداد مارے نہیں تھے ہمارے نبی کی مازل اللہ خاندان میں اسلام نہیں تھا اچھا جی وضاحت پتہ کیا سے کرتے نہ حضور کی ماں مسلمان تھی نہ با مسلمان تھا نہ دادا مسلمان تھا نہ چاچا مسلمان تھا بس اللہ کا کرم ہو گیا جس پہ اللہ کا چالی سال کے بعد حضور پہ کرم ہو گیا خاندان میں اسلام نہیں تھا بس اللہ نے کرم کر دیا اور ہمارے حضور کو چالی سال کے بعد نبی بنا دیا اس میں حضور کی عزت کیا ہے چالی سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم نے بڑے بڑے بیڑے بندوں کو دیکھ ہے وہ جیسے اٹھتیس چالی سال کی ہوتے ہیں تو ان کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی میری جان اگر دیکھیں میں بھائی ہو آپ کا عزیز ہوں میرے بندے ہاتھ سمجھ نہیں آثر کی کہ ہمارے نبی کے خاندار میں اسلام نہیں ہے نبی کے باپ دادا مسلمان نہیں تھے میری اسے اپیل ہے کہ اپنی مرضی کے اپنے مذہب کے عالم دین سے صرف اتنا پوچھ کے ہمیں بتا دو کہ تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا نہ چپ نہ اسم گرام سرکار کا نام محمد کس نے رکھا جو حضور سے اقیدت رکھنے والے سادہ لو مسلمان فوری جواب فوری جواب بتا کیا دیتے ہمارے سونے کا نام اللہ پاک نے رکھا یقیناً اللہ پاک نے رکھا لیکن اللہ نے احمد رکھا میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے قرآن مجید میں حضرت عیسی حضرت عیسی علیہ اسلام پھر حضرت عیسی سے رسول خدا تک درمیان میں کوئی نہیں آیا حضرت عیسی جب جا رہے ہیں دنیا سے وہ کیا کہہ رہے ہیں آیت موجود ہیں اپنے اپنے قاریان قرآن سے تسلیق کروالے حضرت عیسی کہہ رہے تھے مباشی رسول یاتی من بادی اسم احمد صدیو پہلے عیسی کہہ گئے میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا غلام احمد نہیں یہ غلام احمد کون ہے مردائی جس کو نبی مانتے تو آپ اس کو برا کیوں کہتے کہتا جی غلام ہو کے برابری احمد کی کر رہے یہی ہم سمجھاتے ہیں کہ جو بھی غلام سرداروں کی برابری کرے وہ اچھا نہیں ہوتا اسم ہو احمد اسم ہو احمد اللہ نے ہمارے حضور کا نام احمد رکھ احمد نہیں احمد متوجہ ہیں سارے بھائی بسم اللہ بسم اللہ اچھا جس بندے کو مجھے سبحان اللہ کہنے میں کوئی پریشانی ہے میری اسے اپیل ہے کہ اینہ لیلہ پڑھتے رہو میں جلدی چلا جائے لیکن مطلب ایک تو ویسے وائرس نے صورتحال ایسی بنا دی اچھا میں ابھی میرے خلال تین چار ماہ میں یوکے میں مجالس کے لیے لندن انگلینڈ جانا پہ وہاں ایسو پیس کے مجلس ہیں ہو رہے یہاں تو پھر بھی آپ قریب قریب ہے نا اسے پورے چھے چھے فٹ تھے بندے تب میں سوچنے لگ گیا کہ یہ وائرس جو ہے نا کرونا بات تھوڑی سی گہری ہے سمجھ لیا کرو یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اللہ کا بنائی ہوا نہیں ہے یہ لبارٹس کیوں کا بنایا ہے یہ سائنس دانوں کا بنایا ہے اور اس کی سب سے پہلی پریز یہ ہے کہ بندے قریب نہ بیٹھیں اس کا مطلب ہے جو بندوں کے بنائے وہ ہوتے ہیں نا وہ بلا فصل کے خالے ہوتے ہیں آپ جی ہیں سارے نا بھی سمجھو تو خیر ہے چتہ بھی سمجھ رہے لہٰذا اس محول میں اب ماشاءاللہ میری بات بڑی آسانی سے سمجھ رہے لیکن تھوڑا میرے ساتھ مارا چنگا بول لیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم سارے زندہ ہیں جاگ رہے ہیں بیدار ہیں اور اگر آپ بولیں گے تو دو چار اہم باتیں میں آپ کی نظر اور کر دوں گا اللہ نے نام احمد رکھا جو بندہ مسلمان ہو کے میں یہ یقیدہ لیے پھر رہے کہ ہمارے نبی کے خاندہ میں اسلام ہی نہیں ہے میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ فلا مذہب کی بات ہے میں کلچر کی بات کر رہا ہوں کلچر مذہبوں کے پابند نہیں ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہماری خواتین نے جس برطن میں دودھ رکھنا ہو وہ جب تک برطن پاک نہیں ہوتا وہ اس میں دودھ نہیں رکھتی کیونکہ اسے شعور ہے کہ دودھ رب کا نور ہے اسے پاک برطن میں رکھنا چاہئے عورتوں کا پتہ ہے کہ رب کا نور کس برطن میں رکھنا ہے اللہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے محمد کا نور کہا رکھنا ہے میں تیرے نبی کے باپ دادا کا اسٹیٹس رتبہ ایک فقرے میں بتانے لگاؤں بسم اللہ بسم اللہ اخیر نہیں ہوگی یار مسلمان اپنے بچوں کو سمجھاتے سارے یہی ہیں کہ بیٹا عیسانیوں سے اگر بات کرنی پڑ جائے تو جھجک نہ نہیں جتنے بھی منظم ہے جتنے بھی پاور میں ہمیں مناظرہ کرنا پڑ جائے ہم کرنے کو تیار ہے ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے عیسیٰ ہمارے نبی کا امت ہی اگر امتی ہمارا نبی سردار ہے اگر عیسانیوں نے کہہ دیا ہمارا عیسیٰ تمہارا قرآن خیر ہے وہ تین دن کا نبی تھا تمہارا نبی تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں وہ چالی سال کے بعد بنا اب بتاؤ افضل کون ہے کہاں جاؤگے آپ کچھ بندے مجھے پریشان ہو مزید دیکھ رہے اگر عیسانیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے عیسیٰ کے بارے میں تمہارے مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں کہ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ ہے آپ چھپ رہے ہیں پھر بھی میں ٹھیک کہہ رہا آپ بول پڑھیں پھر بھی میں ٹھیک کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمانوں کہ یہ نظریات مشترکہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں سارے فرقے یہی بتاتے ہیں کہ عیسیٰ آج بھی چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں یہ نہیں بتاتے کہ کس کے انتظار میں زندہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اب صاحبان گرامی قدر میں جب میری ابتدا تھی مدارس میں مبلغ عظم مولانا اسماعی مرہوم کے مدرسے میں عدی بربی کی کلاس میں داخل ہوں ابتدا ہی دن تھے قرآن پڑھانے والے تفسیر پڑھانے والے مولان آنے پہلی دفعہ میں نے سنا کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ میں نے کہا جی وہ کیوں زندہ ہیں کہیں لگے جی حضور کے آخری وارث بیٹے آئیں گے تو ان کی گواہی کے لیے عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اچھا میں سوچنے لگ گیا کہ اگر عیسیٰ نے آسمان سے زمین ہی پہ اترنے تو پھر اللہ نے چوتھے پہ کیوں بٹھایا پہلے پہ بٹھا ابتدا تھی ذہن چھوٹا تھا سوچتا رہا پوچھ نہ سکا لیکن سوچ ذہن میں رہی کہ اگر زمین پہ آنا تھا تو پہلے آسمان پہ ہوتا جب سرکار آتے سفر عیسیٰ کا کم ہوتا جلدی سے آ جاتے چوتھے پہ بٹھا دی کتابیں پڑھیں تو پھر پتہ چلا کہ چوتھے پہ کیوں بٹھایا عیسیٰ کو کہ شیطان نام مراد میں گمراہ کرنے کی اتنی طاقت ہے کہ وہ گمراہ کرنے کے لیے پہلے آسمان تک بھی پہنچ جاتے دوسرے تک بھی پہنچ مسلمانوں اپنے اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو کیا بات عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو اور اپنے نبی کے بارے میں تمہارا ایک مسلمہ فرقہ اسلامی اسلامی فرقہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے محمد مر گیا ہے مازاللہ مازاللہ وہ ڈاکٹر نائک پلیز بیٹسے مجھے موقع میں آپ جی ہیں بہت شکریہ آپ مزرگ میں مہمان ہو کے آپ جوڑ رہا ہوں مجھے موقع دیں اب ٹائم اتنا ہے نہیں ڈاکٹر نائک آپ نیٹ پہ جائیں وہ اپنے لیکسر میں کہہ رہے محمد مر گیا مالک آپ کو عمرہ حج کرائے آپ سعودیہ جائیں قبر نبی کی طرف سعودی حکومت کا ملازم آپ کے ہاتھ کو جھڑک کے پیچھے اور یہ لفظ کہتا ہے اس سے کیا مانگتے ہو یہ تو مر چک ہے میری ان مسلمان ان مسلمان آنے عالم سے اپیل ہے عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو نہیں سارے بند دھیان نہیں دے رہے اپنے نبی کو افضل دنیا کو افضل بتانے والو عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو اور مازاللہ محمد کو مردہ مانتے ہو پھر یاد رکھو زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں ہے زحمت فرمائے زحمت فرمائے ایک ایک بندے پہ لازم ہے میری بات پہ دھیان دے زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں ہے اب دو ہی راستے ہیں یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ہماری مجلس ہمیں آج ہماری یا رسول اللہ کیا بات ہے مجلس یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے سارے مسئل اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا ہمارے مذہب کے کالمے دن گزرے ہیں خطیب آل محمد علامہ سید عزر عصن زیادی صاحب میرا ایک مزاج ہے کہ میں جب بزرگ علماء کی بات بات تو اپنے حوالے سے نہیں کرتا ان کا نام لے کے اس میں شال سواب کا پہلو بھی ہے اور آل محمد کے ممبر کی دیانت داری ماشاء اللہ یہ بھی سوئے ہیں سرکارہ زیادی صاحب خبلہ سے ایک عیسائی بندہ ملنے آیا اور اس نے کہا کہ آپ سید ہیں عالم دین ہیں میں عیسائی مذہب کروں عیسائیوں کا پادریوں ایسے مسلمان آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ باتیں بزرگوں کی سنا کرو یہ کتابوں میں نہیں ہوتی سینہ بسینہ ہوتی میں یہ بات اس لئے سنا رہا ہوں تاکہ یہ مذہبی فاصل ہمارے کم ہو جائیں تاکہ ہمارے بچے یہودیوں سے عیسائیوں سے بات آسانی سے کر سکتے ماشاء اللہ جیس نے کہا جی پادری مسافر کو راستے کا پتہ نہیں اس میں راستہ پوچھنا ہوتا ہے اور جہاں وہ کھڑا ہے وہاں دو بندے ہیں ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے مسافر راستہ کس سے پوچھے گا آپ جی ہیں سونے والے سے جاگنے والے جی سب نے کہا جاگنے والے سے پوچھے عیسائی پادری نے جمپ لیا اس نے کہا عیسائیت جیت گئی ہمارا عیسی جاگ رہا ہے تمہارا نبی مدینے میں سو رہا ہے آپ نے خود ابھی فیصلہ دی ہے کہ مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھتے تو ہدایت عیسی سے لو کلمہ عیسی کا پڑھو شریعت عیسوی پہ عمل کرو کیونکہ آپ نے خود فیصلہ دے دی ہے کہ جاگنے والے سے پوچھا جاتا تو جاگنے والا سوئیت ہے عیسی سے پوچھو منزل کیا ہے جاگنے والے ہی سے پوچھا تھا اس نے بتا جانا کدھر ہے جاگنے والے نے کہا تھا بیٹھ جا میں بھی اس انتظار میں ہوں یہ اٹھے تو پوچھے کدھر جانا ہوئے 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 کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئے بہت شکریہ بہت شکریہ وقت ہی تمام ہو گئے اپیل کرو مسلمان خدا رہا خدا اپنے نبی کے خاندان کی عظمت کو سمجھو بے شاک بے شاک اپنے نبی کے خاندان کے رتبوں کو سمجھو آپ میرے خیال ہے لوگ دھیان ہی نہیں دیتے اللہ اللہ نے کو موقع ایسا چھوڑا ہی نہیں جہاں اس قبیلے کی عظمت نہ بتائی ایک لمحہ آخری آدمی تک پیچھلے بھانیوں تک میری آواز تو جا رہی ہے بہت شکریہ بہت اللہ تمہارے نبی کے اباؤ اجداد کا رتبہ بتا رہے جنہیں پھر بھی نبی کے باپ دادا کے رتبے کا پتا نہیں چل رہا آخر سے قریب ہونے کے لیے ایک منت کر رہا کہ اپنی مرضی کے دینی پروفیسروں سے کہو کہ یہ جو نماز میں مسلمان درود ابراہیمی پڑھتا ہے اللہ ماشل اللہ محمد نہیں جو بھائی پڑھتے ہیں میں وہی پڑھ رہا ہوں وَعَلَىٰ آلِ محمد کما سلیتا بسم اللہ علیہ ابراہیمہ وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم اِمْنَكَ حمید و مجید اللہ درود بھی جو پر محمد خے اور ان کی آل پہ کما سلیتا جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ نماز اللہ کی پہلے محمد کی آل پہ ابراہیم کی آل اللہ کی نماز میں کرنا اللہ اللہ تھا بسم اللہ بسم اللہ لیکن کیا جا رہا ہے آل آل محمد کی آل ابراہیم کی آل پتہ نہیں کو بندائے اس جیسی محفل میں اگر پہلی دفعہ بھی آیا میرا وہ بھی محترم ہے میری اس اپیل ہے اپنی مرضی کے دینی علماء سے پوچھو کہ آل محمد کا تو ہمیں پتہ ہے یہ آل ابراہیم کون ہے کہ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے خدا کے لئے متوجہ رہے خدا رہا محمد نماز میں نماز پڑھے والوں سے میری اپیل ہے کہ آپ اپنے علماء سے اپنے پروفیسر وں ابراہیم محمد کے باب دادا کو کہتے رحمت حرمہ اس علاقہ کے مسلمان آل ابراہیم تیرے نبی کے بابا حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے نبی کے دادا حضرت عبدالمطلب آل ابراہیم ہے نبی کے پردادا حضرت حاشم آل ابراہیم ہے نبی کے چچا حضرت ابو طالب آل ابراہیم ہے مجھے تو مسلمانوں کی سمجھ نہیں آ رہے اور جن پہ درود پڑھتے ہیں انہی کا کلمہ پوچھتے ہیں جن پہ نماز میں اور اگر میری بات کسی کے لیے نہیں ہے تو کہہ جی ہم نے پہلے تو نہیں سنا میری اس اپیل اپنے پھر انہی دان اس وروں سے کہو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا شجرہ کیا ہے لیکن جسے اپنے شجروں سے دل جسپی نہیں وہ محمد کا شجرہ کیسے بتائے گا میں بتا رہا تیرے نبی کا شجرہ تیرے نبی کا سلسلہ ابراہیم سے اسماعیل اسماعیل سے قیدار سے فہر فہر سے غالب غالب تھے لوئی لوئی سے کاب کاب سے مرہ مرہ سے کلاب کلاب سے خوسی خوسی سے عبد مناب عبد مناب سے حاشم حاشم سے عبد المطلب جب تیرے نبی کا سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا سلق 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 نور بے جزائے نے عبد المطلب کی پشت میں آگیا جب اللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا جب وہ طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا محمد 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 مروانی 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 بسم اللہ بہت شکریہ اللہ محمد وعالی ماشاءاللہ اللہ اللہ نے حضور کا نام احمد رکھا دادا نے محمد رکھا آئے 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 اللہ تیرے نبی کا رتبہ پتا ہے کیسے دکھاتا ہے اللہ نے نام احمد رکھا دادا نے محمد رکھا اور جب حضور کا قلمہ پڑھانے کا موسم آیا اللہ نے کہا میرے والے نام کا قلمہ نہ پڑھنا دادے والے نام کا قلمہ کوئی تو کوئی تو سمجھے گا کوئی تو قدر کرے گا یہ تیرے نبی کے قبیلے کے لوگ ماشاء اللہ یہ درود والے ہیں اولاد بھی درود والی ہیں باپ دادا بھی درود والے ہیں اور جن پہ جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھا جائے اگر اس قبیلے کا کبھی نام لینا پڑے پھر حضرت حسن رضی اللہ نہیں کہتے یہ درود والے ہیں ماشاء اللہ پنجاب اسیمبلی نے دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے چودری پروید علی کی پروید علی صاحب کو جانتے ہیں یہ گجرات کی ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے ان کے خاندان کی میں ممبر پہ اعتراف کر رہا ہوں بلکہ چودری گجرات والے چودریوں کی پاکستان کے لیے اتنی خدمات ہیں جتنی بنو میہ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں میں خدمات کے اعتراف کروں پنجاب اسیمبلی سے اگر عراقین موجود ہیں تو جاری قائد فرمائیں گے تحفظ بنیاد اسلام بل کثرت رہے سے مندور ہوا اور اس بل میں تفصیلات کا وقت نہیں ہے ضمنان بات آگئے گے مجھے نہیں اندازت حراقین موجود ہے بڑی معذرت کے ساتھ میرے میرے وہ مہمان ہیں میں ان کا مہمان اللہ سلامت رکھیں گی بسم اللہ تو اس میں مین مقصد یہ تھا کہ جیسے صحابہ رسول کو رضی اللہ لکھا جاتا ہے جی جیسے اولاد رسول کو بھی رضی اللہ لکھا جائے گا قانون نہیں بن سکا کیونکہ اسیمبلی قرارداد پاس کر بھی دے قرارداد پاس کر بھی دے قانون تب بند ہے جب گورنر سائن کر دے یہ قرارداد پاس کروانے والے مولویوں کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا وہ طاقت کون سری ہے جسے نے گورنر کو ابھی تک سائن ہی نہیں کرنے دی مالک کی طاقت ہے بے شک بھئی صحابہ کے بار ہماری سارانکھوں پر رضی اللہ حق ہے صحابہ کے بار لیکن یہ جو یہ غیر مناسب آتا ہے کہ نماز میں درود پڑھا جائے صرف حال محمد پہ اور گفتگو میں کہا جائے جیسے صحابہ رضی اللہ ویسے بیٹے بھی رضی اللہ گجرات میں تین دن بعد اس قرارداد کے تین چار دن بعد میرا خطاب تھا میں نے کہا مونے سلائی سب امن نیبی ہیں لیکن خالی مونے سلائی نہیں لکھتے بیٹا چودری پرویزلائی کی ہیں نا لہذا لکھیں گے چودری مونے سلائی مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا میں نے کہا خیر ہو گئی ہے چودری کا بیٹا چودری ہوتا ہے صل اللہ کے بیٹے رضی اللہ بن جاتے ہیں بولو یار بول کے بتائیں مجھے بول کے بتایا جائے مہرانی سر مہرانی سر اور آخری بات کر رہا ہوں اور میرا خالی مجھے مسائبی اب نہیں پڑھنا وقت اتنا زیادہ ہو چکے ہیں میرے بعد مجلس جاری یہ میں یہی پہ بات روک دیتا ہوں او بسم اللہ بسم اللہ سید صاحب آگیا جی کمال جی بہت بڑا نام ہماری ذاکری دنیا کا میرے ذاتی محسن صنی اللہ بابا جی سید اقبال حسن شاید مالک جزگی کرے مالک نے اولاد کی نسلوں کی خوشیہ نصیح فرمائے آپ کا نام کیا ہے مقصود جعفی صاحب بڑا سنو سنو نام اعلان تو شاہ جی کا بھی مقصود جعفری نے کر لی لیکن اگر آپ اجازت دے تو میں اعلان کر دوں مصحب میں روک رہا ہوں کیونکہ اگلا سفر میرا بہت ہے اور ضرورت بھی شاہ جی موجود ہے میں بھرے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد بہت بڑے ذاکر ہیں سید اقبال حسین شاہ آپ کے جانے پہچھا پڑھیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے ریاض رجوی نے تقریر روک دی ہے اقبال شاہ جی کا اعلان کر رہا ہے علی رضا کھوکر میں جب آئے ہوں تو پڑھ رہے تھے انہوں نے تو میرا اعلان نہیں کیا کسی طرح ہے میں کیوں کر رہا ہوں میں ان پہ احسان نہیں کر رہا خدا کی قسم ان پہ احسان نہیں کر رہا مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا کوئی تو سمجھے گا کوئی تو سمجھے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دو منٹ بوچھے دے دیں نمبر میں آپ کے حوالے کر دیں سب دھیر سارے لوگ ہیں جو یہ اظہار کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو جی پتہ ہی نہیں ہے کہ کسے رضی اللہ کہنا ہے کسے علیہ السلام کہنا ہے ہم تو جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ ہی سمجھتے ہیں ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں امام حسین کی عزت کرتے ہیں اس لئے رضی اللہ کہتے ہیں ایک بندہ نے مجھ سے کہا کہ لگا ہمیں شیعوں والی چلاکیوں نہیں آتی ہم سدھے سادھے لوگ ہیں سارا دن ڈیرے پہ ہکے شکے میں گزر جاتا ہے اگر تو اسی مسئبت بنائی ہے انہوں رضی اللہ تھے انہوں علیہ السلام ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں ہم حسین امام کی عزت کرتے ہیں اس لئے رضی اللہ کہتے ہیں میں نے کہا چاچا جی شکر ہے تو ساں حضور پاک دی عزت نہیں کی تھی کہنے لگے ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں کہ نبی کو رضی اللہ کہیں نبی پہ تو درود پڑھا جاتا ہے میں نے کہا یہی ہم سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھا جائے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور اگر مجمع اجازت دے آخری لمحات میں میں فرق بتانا چاہتا ہوں جو بندے ذہن پہ بوجھ لیے پھرتے ہیں کہ رضی اللہ کہنا ہے علیہ السلام کہنا ہے ممبر کوفہ پہلی تھے توحید کے بعد علی بادشاہ نے رسالت کا تذکرہ کر رہے تھے مجمع میں سے سہنے مسجد کوفہ سے ایک بندہ اٹھا اٹھ کے کہتا ہے علی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ہمیں حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی نبی فرماد ہے کون سی حدیث کہ لگا کن تو نبی یوں آدم و بیند میں نے دو لفظ کہے ہیں چار لفظ حدیث کے شیعہ مجمنے پڑے ہیں بسم اللہ بسم اللہ حدیثیں ہمیں بھی یاد دیں اہل حدیث آپ بن جاتے ہیں جو بھی حدیث پہ عمل کرتا ہے حدیث پہ ایمان رکھتا ہے یہ مخصوص مطلب پابندیاں مت لگائیں آپ کوشش کریں یہ حد بندیاں یہ دیواریں نفرت کی گرائی جائیں علی فرمادہ کون سی حدیث حضور کی تو میں سمجھ میں نہیں آئے اس نے یہ حدیث پڑے کن تو نبی یوں و آدم و بیند اس کا ترجمہ جو ریگولر مجلسوں میں آتے ہیں انہیں تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ جو بندہ قبر میں عربی سمجھ لیتا ہے چلے پھر صحیح بخت نہیں ہے علی فرمادہ کون سی حدیث کہتا ہے کن تو نبی یوں و آدم کبھی کبھی آنے والوں کے لیے ترجمہ کرنا پڑے گا حضور نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا میں تھا نہیں نبی تھا نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسس میں تھا بسم اللہ مہرونی آپ جیئے بلکل لوگ حتماً آخری بات ہے انہوں یقین کر لو میں بابا جی کے انتظار میں ہی لمبا ہوں ماشاءاللہ وگر بابا جی اگر پندرہ منٹ پہلے آ جاتے میں نے ممبر دے دینا تھا بہرحال مجھے لگ رہا ہے کسی پروگرام کے تہتے ہیں بہرحال مجھے لگ رہا ہے بہرحال مجھے لگ رہا ہے اس وندے سے حضور نے علی فرماتا ہے کون سی حدیث تو یہ سمجھ میں سرکار کی نہیں آئی اس نے بڑا رکھ رکھ کے کہا جی کن تو عربی تھا پدیشی عربی تھا بھائی زیرہ زفران تھا انہوں رولا ہی کوئی نہیں سکتا انہوں نے کہا کن تو نبی حضور نے کہا کن تو نبی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ابو طالب کے بیٹھ نے کہا کن تو ولی لا 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 بیشے نہ رہو زحمت سرما علی فرماتا کن تو ولی آدم بین الما وہ جو کھڑا وہ پوچھ رہا تھا اس کا دوسرا ساتھی وہیں بیٹھا ہوا تھا جب علی نے کہا کن تو ولی بیٹھے ہوئے نے کھڑے ہوئے کے پیر کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا اور پوچھ پہلے بڑی سرکار کی سمجھ نہیں آ رہا اب چھوٹے بات سے کہہ رہے ہیں لیکن یہ بندہ سیانہ تھا ہاں ہاں سنبھل کے کہتا یا علی ابھی جو آپ نے کہا ہے کن تو ولی میں مطمئن ہو گیا کہ جو پوچھنے میں آیا تھا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے علی فرماتے ہیں پوچھنے کیا چاہتے ہو کہ لیکن سرکار جب کچھ بھی نہیں تھا حضور فرماتے ہیں میں نبی تھا جب تھا ہی کچھ نہیں حضور کہا تھے رہے کہا علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ ہجاب بنائے کچھ پردے بنائے ان ہجابوں میں نبی کے نور کو رکھا ہجاب قدرت ہجاب عظمت ہجاب عزت ہجاب حیبت ہجاب جبروت ہجاب رحمت ہجاب نبوت ہجاب قبریہ ہجاب منثلت ہجاب رفت ہجاب شعادت ہجاب شفاعت علی فرماتہ کسی پردے میں نبی کے نور میں سبحانہ ربیل اللہ پڑھا کسی میں سبحانہ ربیل عظیم پڑھا کسی میں سبحانہ الملک المنان پڑھا کسی پردے میں سبحانہ ذل ملک والملکوت پڑھا کسی پردے میں سبحانہ من جزیل اللہ سیا ولا جزول کی تصویحیں پڑھیں علی فرماتے ہیں پردوں میں نبی کے نور تصویحیں پڑھ چکا اللہ نے اسی نور کے صدقے میں اپنی قدرت کاملہ سے کچھ دریا خلق خیر ان دریاؤں میں اس نور کو اترنے کا کہا سب سے پہلے نبی کے نور دریا علم میں اترا علم کے بعد دریا علم میں اترا علم کے بعد دریا زہد میں اترا زہد کے بعد دریا تقوی تقوی کے بعد دریا خشیت خشیت کے بعد دریا سیانت سیانت کے بعد دریا انعبت انعبت کے بعد دریا مزید مزید کے بعد دریا سبر سبر کے بعد دریا رضا رضا کے بعد دریا وفا وفا کے بعد دریا حیاء حدہ کے پیچھ نریاؤں سے جب نبی کے نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئے تو ہی مخلوقی اول ہے تو ہی مخلوقی اول ہے تو ہی ختم و رسل ہے اللہ خداب دیتا رہا تیرا نبی فقرانے کے سجدہ ادا کرتا رہا جب اس نبی نے آخری سجدہ سے شاروق آیا اس نبی کے جسم پاک سے ایک لاکھ ایک کمچوبی صدا یہ پسینے کے قطرے گر گئے اللہ نے حبیب کا پسینہ زائع نہ کیا ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے نونجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے موسیٰ قلیم اللہ بنا محمد کے پسینے سے عیسیٰ روح اللہ بنا لمبی نشتہ نبیوں کی خدا رہا ہمیں اتنا بتاؤ جو محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کس طرح لیا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام تیرے بھی کیا کہنے جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں اور جب محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے انہی کلمات کے ساتھ انہی دعایہ فکروں کے ساتھ میں گفتگو تمام کر رہوں مالک آپ کا آنا خیر و برکت میں شمار فرمائے اور آپ کا دامن کبھی اللہ خالی لہے آپ کا سایہ سلامت ہے بسم اللہ کرام